نام وحابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی جیسے آپ اللہ کا نام لے کے شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم علی بھی پہلا سوال تھوڑا سختہ ہے آپ سے کہ آپ نے لائیو سیشن میں بات کرتے ہوئے رامدی صاحب کے مطلعے کے بات کہی کہ جب آپ سے پوچھا گئے انہیں نے حضرت معاویہ کو ترجیح دی حضرت ابوباکر اور حضرت عمر کو بڑھ آپ نے ان کے لئے دو الفاظ استعمال کیے کہ ایسے جہل اجٹ بندے کے بندہ کیا بات کریں تو لوگ اطراز کریں کہ آپ نے یہ بڑے صفت الفاظ ان کے لئے استعمال کی ہیں آپ نے بڑے بڑے لوگوں ساتھ استعمال کی ہے لیکن اس طرح کلفازات نہیں استعمال کی ہے تو یہ اس بات پہ اگر آپ ہو سکتا آپ رجوع کر لیں اس میں کوئی شریف عطبہ کو بتایا کہ کسی کو جاہل یا اجٹ کہنا اجٹ بھی وہ اسی کا اقویلنٹ ورڈ ہے شریح حکم اس کا بیان کیا جائے کہ کوئی شخص کسی کو کہتا ہے کہ یہ جاہل ہے اس کا شریح حکم بیان کیا جائے پھر ہم آگے چلیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جس بات میں یہ جملہ یوز کیا ہے اس میں سب سے ہلکا جملہ یہی تھا انہوں نے ایک مجلس میں کہا کہ خلفہ راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کوئی حکومتی نظام امت کو نہیں دے سکے اور یہ ان کی کمزوری ہے اور اسی مجلس کے اندر وہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہو جو تلوار کے ذریعے اس امت کے اوپر مسلط ہوئے خلیفہ راشد کی بغاوت کر کے ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پوری امت کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے ان کا امت کے اوپر احسان ہے اس طرح کی گفتگو ایک شخص جو سنیت کا پلیٹ فارم یوز کر رہے وہ کرے گا تو اس پہ فتوہ جو علماء اہل سنت لگائیں گے نا بریلوی دیوبندی اہل ادیس سب سے پہلے تو اسے رافضی کہیں گے کہ خلفہ راشدین کی اس نے توہین کیے تو اگر کچھ سمجھتا ہے کہ ہم ان کو رافضی کہہ لیں اس کے بدلے جائل اور جڑ والی بات واپس لے لیں تو ٹھیک ہے دوسرا فتوہ ان کے پر لگائیں گے کہ جو خلفہ راشدین کے اوپر تان کر رہے ہیں اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم جائل اور جڑ والا فتوہ واپس لے لیں اور اس طرح لانتے بھیج لیں تو ٹھیک ہے ٹائم کی عمد تک ہے جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں لیکن وہ یہ کہیں کہ خلفہ راشدین جو ہیں وہ امت کو اس طرح چھوڑ کے گئے ہیں اور ایک وہ شخص جو تلوار کے زور پر مسلط ہوا قرآن و سنت کی واضح تعلیمات کے خلاف اس کا دور ملوکیت ہے اس کا کوئی سپورٹر بنے تو پھر تو ہم یہی کہیں گے کہ یا تو سعودیان کے ٹکڑوں پر پلنے والا جانور یا ایران کے ٹکڑوں پر پلنے والا جانور علماء تو اس طرح کرتے ہیں تو میں نے تو قرآن کی سنت کے برمل کیا وَإِذَا خَوْتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اگر جاہل سے تمہارا واسطہ پڑے تو سلامِ اے متارکت کرنوں تو یہ میں نے کیا میں نے کوئی ایبسولوٹلی ان کے پر جاہل ہونے کا فتوہ نہیں لگایا ہاں اگر علمی ڈسکیشن کرے وہ ٹھیک ہے علمی ڈسکیشن میں بندہ بات کر سکتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک ایکسٹریم روئیہ اڈاپٹ کیا یہ اس کا ریبٹل تھا اب ہم بھی عرض کریں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اور ان کے اینکر نے مل کے میرے بارے میں یہ جھوٹا کلیم کیا کہ میں امام بخاری امام مسلم کو نہیں مانتا ہوں یا میں ان کی توہین کرتا ہوں اور کہا کہ یہ بابے جو ہیں وہ کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی ہیں تو مجھے بتائیں کیا غامدی صاحب کو اور ان کے اینکر کو نہیں بتا کہ میں کن بابوں کو کریٹسائز کرتا ہوں کیا میں محدثین کے بارے میں یہ بابے بول رہا ہوتا ہوں یا ان صوفیاء کے بارے میں جن کا ایمان ہی مشکوک ہے غامدی صاحب اور ان کے شاگردوں کے نزدیک تو پھر یہ میرے پور جو جھوٹا اعزام لگایا ہے اس کا بھی ذرا ریبٹل کرے کوئی اور ٹائم کیا ہمتاک ہے جب انشاءاللہ اللہ توفیق دے دے مرنے سے پہلے تو کر دے اور یہ نہ سمجھے گا کہ میں نے اس بات کا بدلہ ہوتا رہا ہے نہیں میرا سب سے نرم رویہ خلفہ راشدین پر تان کرنے والے سنی شیعہ کا معاملہ علاقہ ہے ان کی ڈاکٹرین علاقہ ہے وہ جو مرضی کرتے رہے ان کا معاملہ بالکل علاقہ طریقے سے ٹیک کر ہوگا سنی ہو کر کوئی خلفہ راشدین کی اوپر تان کرے گا اور اس لیول کے اوپر کے ان کے مقابلے پہ امیر شام کو بڑھائے گا تو میں نے آج تک سب سے نرم الفاظ اگر کسی کیلئے استعمال کی ہیں تو غامدی صاحبی ہیں ورنہ آپ لوگوں کو بتائیں میں تو سٹارٹی سے کرتا ہوں جنہوں نے اہلِ بیعت کے ساتھ ظلم کیا ان پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ان کے وکیلوں پر لانت ان کا دفاع کرنے والوں پر لانت میں لانت سے نیچے تو بات ہی نہیں کرتا ہوں ظاہرہ قرآن کی سنت ہے سورہ الہزاب کی آیت نمبر 57 ہے 56 تو ہے نا ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اس سے اگلی آیت ہے بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں ان پر اللہ کی لانت ہے اور اللہ نے ان کے لیے زیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے تو وہ تو ام نے بات ہی نہیں کی تو میں رکھ لے سب سے ہلکا لفظ تھا اس سے ہلکا لفظ اگر کوئی ہے نکشنری کے اندر تو بتائیں میں نے تو یہ نہیں کہا کہ قذاب میں نے نہیں کہا دجال میں نے نہیں کہا ملعون میں نے نہیں کہا رافدی میں نے نہیں کہا ناصبی میں نے کہا جو بندہ اس جہالت اور اجڑپن پر اتر آئے کہ ایک مجلس کے اندر ملوکیت کا دفاع کرے اور خلفہ راشدین کے اوپر تاند کرے اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے یہ تم نے ویل لیفٹ کیا ہے قرآن کی سنت کے مطابق وَإِذَا خَوَتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَام سَلَام سَلَام